اسرائیل پر پابندی لگائی جائے برطانوی ممبرانے پارلیمنٹ نے وزیراعظم بورس جانسن کو خط لکھ دیا جبکہ یاپی یونین نے اسرائیل پر پابندی آئیت کرنے پر غور شروع کر دیا ہے برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کو 145 ممبرانے پارلیمنٹ نے خط لکھ دیا جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسرائیل پر پابندی لگائی جائے ریپورٹ کے مطابق برطانوی ممبرانے پارلیمنٹ نے خط لکھ کر بورس جانسن سے اسرائیل پر پابندی لگانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کرونا کی صورتحال میں فلسطین کے متناسیہ علاقوں کا الہاق چاہتا ہے برطانوی ممبرانے پارلیمنٹ کا خط میں مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی حکومت کا منصوبہ غیر قانونی ہے متناسیہ علاقوں کا الہاق کیا گیا تو اسرائیل کا اقتام جارہیت ہوگا خط کے متن کے مطابق مقبوضہ علاقوں کے الہاق کی کوششیں یون کرارتادوں کی خلاف فرضی ہیں دوسری جانب اسرائیل کے اخوار نے اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ فلسطینی ارازی پر اسرائیلی ریاست کی خودمختاری قائم کرنے کے اعلان پر پوری جورپی جونین نے اسرائیل پر پابندی آئیت کرنے پر غور شروع کر دیا ہے یورپی ممالک کو امریکہ کی سنچری ڈیل منصوبے پر عمل درامت کرتے ہوئے مزید فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کی خودمختاری کے اعلان پر گہری تشویش ہے اور یورپی یونین اس حوالے سے اسرائیل پر پابندیوں پر غور کر رہا ہے یورپی یونین کے مندوبین کے اجلاس میں اسرائیل کی طرف سے غرب اردن کے بعض علاقوں وادی اردن اور بحر مردار کو اسرائیل کا حصہ بنانے کی کوششوں اور ان پر رد عمل پر غور کیا گیا موسیقی